اسلام علیکم میں ہوں انسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرب جمعیل نیوز اکانٹس ہولڈر کو دھوکے بازوں سے بچانے کے لیے نئے اقدامات کیا ہیں سعودی سینٹرل بینک اسامہ نے اکانٹس ہولڈر کو دھوکے بازوں سے بچانے کے لیے متعدد عارضی حفاظت کی اقدامات کیے ہیں حال اقتصادیہ کے مطابق اسامہ نے بینک سیکٹر کے استحقام اور بینکوں پر اکانٹس ہولڈر کا احتمال مضبوط کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں ساما نے بیان میں کہا کہ حال یا عام کے دوران اکونٹس و ہولڈر کے خلاف جالسازوں کی سرگرمیوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے مزید حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں دوکھے باز اناثر سوشل میڈیا پر اکونٹس و ہولڈر کو بے وقوب بنا کر ان کی رقمیں ہتیانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ساما کا کہنا ہے کہ دوکھا باز اناثر چربز زبانی سے پیدا اٹھاتے ہوئے خاتے داروں سے رابطے کرتے ہیں انہیں تاثر دیتے ہیں کہ ان کا تعلق فلان سرکاری یا اہم نیجی ادارے سے ہے وہ اعتماد حاصل کر کے اکونٹ کی بنیادی ملمات حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اکونٹ ہیک کر کے رقم ٹرانسپر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ساما نے بتایا کہ جو نئے حفاظت اقدامات کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آن لائن اکونٹس کھولنے کی سہولت عارضی طور پر موصل کر دی گئی دوسرا اقدام یہ کیا گیا کہ افراد اور اداروں کی یومیا ترسیل ذرکی مجموع انتہائی رقم ساٹھ ہزار ریال کر دی گئی ہے اس سے زیادہ رقم ایک روز میں منتقل نہیں کی جا سکتی تاہم بینک سے درخواست کر کے ساٹھ ہزار ریال سے زیادہ کی رقم ٹرانسپر کرنے کی سہولت طلب کی جا سکتی ہے ساما نے اکونٹس ہولڈر کو ہدایت کی ہے کہ وہ او دھوکے بازوں کے جال میں نہ فسیں بینک اکونٹ اور نیجی معلومات خصوصا خفیہ نمبر کسی بھی حالت میں کسی بھی شخص کو نہ بتائیں اگر آج کی ویڈیو سے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا شکریہ